بھر بھر کے مبارک بات ہے جی پوری قوم کو عمران خان صاحب نے بلاخر احسان و نظیم کیا نہ صرف اس ملک کے اوپر بلکہ اس ملک کی اعلیٰ کے اوپر ترلے منتے کرنے پہ معاملات پہنچ چکے تھے اور اتنے مواقع شاید آج گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا ریکارڈ قائم کر دی ہے کسی شخص کو اتنے مواقع دیوں کوٹ رہے ہیں اور بلاخر جو ہے عمران خان صاحب نے احسان کیا عدالتوں پہ اور وہ بلاخر آگئے ہزاروں کا مجمع تھا ہیشٹیک پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کرتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہاں سے اتنے لوگ پاپلیرٹی کے ادر عمران صاحب کی خوشبو سنگتے ہوئے قیدت میں آگئے لیکن وہ آج میں نے چیک کیا کہ پی ٹی آئی کی اوفیشن اکاؤنٹ سے لار آئی کورٹ چلو کا ہیشٹیک تھا تو آبیسلی جان نساروں نے تو وہاں پہنچ رہا تھا اور جان نساروں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عدلیہ کی توہین کرتے ہوئے عمران خان کو اندر جانے نہ دیں لیکن بلاخر عمران خان صاحب کا بھی کریڈٹ ہے انہوں نے جو ہے بیماری کی حالت میں فیٹنس کا مظہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹاغوں پر چلتے ہوئے بغیر ویلچیر کے گئے زمانت ہو گئی ایک کورٹ سے ہو گئی ہے اب ان کا معاملہ چلا گیا ہے دوسری کورٹ میں وہاں معاملہ جو ہے کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی ہوتی تو بہت بڑا معاملہ تھا فورجری کا ہے یعنی کہ وہ جو مریم نواز میں بھی الزام لگا تھا نا ایک دفعہ کہ جالی سائن کیلیبری فانڈ کا وہ عمران خان صاحب کے وقارت نام حل فرامبے کے اندر ایک دستخج جو ان کا وہ جالی ہے اور صبح ان کا وکیل مان بھی گیا کہ ایک دستخج جو ہے جالی ہے لیکن آپ دیکھئے کہا یہاں سے بائزت بری ہو کے سرک روح ہو کے نکلیں گے باہر وہ اور انشاءاللہ ہمارے دعائیں ہیں کہ وہ سرک وہ ہمیشہ باہر ہی رہے کبھی ان کو آنچ نہ آئے جیل کی کبھی ان کو آنچ نہ آئے قانون کی خواہ وہ کچھ بھی کرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دستور کون بناتا ہے بائیس کروڑ عوام تو عمران خان صاحب کے نزدیک تو بائیس کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے تو دستور ان سے بڑا تو نہیں ہو سکتا تو دستور قانون جو عوام بناتی یہ وہ ساری عمران خان کے ساتھ ہے تو اس لیے کوئی پاکستان کا دستور اور قانون جو ہے عمران خان کو پاپلیلیٹی کے بنیاد پر سزا دے نہیں سکتا ادروائز آج آپ نے منظر دیکھ لی ہے لوگ پیشی پہ ان کو جانے نہیں دے رہے سے دوسرا آج بڑا کاررامہ کیا جی صدر عارف علوی نے انہوں نے اس سے پہلے ایک متواتر آئین کی دھجیاں اڑائی اور کوئی ملک بنانا ریپبلک پاکستان جیسا نہ ہوتا تو آج صدر عارف علوی جو ہے زادی طور پر ان کی بڑی معزت کرتا ہوں لیکن کارنونی طور پر ان کی امپیشمنٹ ہوئی ہوتی ہے ان کو اٹھا کے بار پھیکاوا ہوتا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے مبینہ طور پر کہنے پر آلہ ترین عدلیہ کے خلاف کیسز بنائے ان کو سکینلائز کیا جس میں آنے والے چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر نجائز غیر کارنونی طور پر پاکستان کی اعلیٰ ترین اسیمبلی کو توڑا صرف عمران خان صاحب کے کہنے پر اور انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے بڑا کچھ کیا آج انہوں نے ایک اور کام کی ہے جو مجھے تو نہیں معلوم لیکن آئین کا آٹیکل ایک سو پانچ کہتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ جو دی ہے عارف علیہ صاحب نے آبیسلی عبادی و نظر میں مبینہ طور پر عمران خان کے کہنے پر دی ہے ایسا پلوٹیکل ورکر بن کے تاریخ ان صاحب آئین یہ کہتا ہے ایک سو پانچ کہ where the governor dissolve the provincial assembly notwithstanding anything containing clause one he shall appoint a date not later than 90 days from the date تو governor تو کرتا ہے اس کا اعلان اور صدر کیا کرتا ہے وہ ہے جی election ایک دوزار سترہ کا notification election program the president shall announce the date or date of the general election after consultation with the commission within seven days قومی سیملی کے لیے کرتا ہے وہ president announce لیکن یہاں پہ obviously ایک political worker ہے ایک جیالے ہیں تحریک انصاف کے عارف علی صاحب he did not prove to be the unbiased above the party affiliation president تو ہم سے ان سے یہ اسپیک کر سکتا ہے تاریخ بھائی یہ بتائیے کہ آج میں مریم اورنک زیب صاحبہ کی press comment سن رہا تھا انہوں نے جو لفظ استعمال کی امران صاحب کے لیے کہ چھٹاوہ بدماش گھٹیا انسان اس نے عدالت کو ناک رگیڑ دی اور عدالت جو ہے اس کے آگے کٹ پتلی بنی ہوئی ہے تو اگر علی محمد خان صاحب کی بات کے point of view دیکھا جائے تو عمران عدالت میں تو گئے ہیں چاہاں ٹھیک ہے مشکل سے گئے لیکن گئے ہیں پھر ان کی زندگی کو بھی خطرات ہے ان کی ٹانک کا بھی problem ہے ان کا medical issue بھی ہے اور وہاں پہ لوگ بھی پہنچ گئے تو آپ لوگ اس طرح کی language use to کر رہے ہیں جبکہ پاکستان میں کون سا اتنا cross about اگر عمران خان عدالتوں پہ اتنا دل سے عزت نہیں کرتے ایک لمبے کے لیے مان ملی ہے تو آپ کون سی کر لیتے ہیں اتنا غصہ کیوں ہے میرے بھائی اس طرح کی language use ہو رہی ہے اس کے لیے ان کے لیے بسم اللہ الرحیم بہت شکریہ کامیان بھائی جرام دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے جو بات کی ہے کہ امیان خان صاحب جو عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ایونٹ کو اس طرح پیش کیا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ اور پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ملک کے سابق وزریعظم کسی عدالت میں پیش ہوئے اور اسے عدالت کے وقار میں بھی اضافہ ہوا اسے آئین کا بھی ہوا اور اسے عدلیہ عدلیہ جو ہے اس کے سر پہ بھی نئے تاج جو ہیں وہ سچ گئے اس طرح کا منظر کشی میرے بھائی نے کی ہے گزار میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی عدالتوں میں پیش ہوں ایک سو ساٹھ میاں نواز شریف کی پیشیاں ہیں صرف اعتصاب کورٹ کی جن میں میں خود ان کے ساتھ ان پیشیوں میں پیش ہوتا رہا ہوں ایک پیشی بھی میں غائب نہیں تھا ایک سو ساٹھ پیشیاں یہ تو ایک پیشی بھی ان کی تعریف میں جو ہے وہ آسمان میں کلابے ملا رہے ہیں لیکن ایک سو ساٹھ پیشیاں صرف میاں نواز شریف میاں شباز شریف صاحب کی پیشیاں اگر آپ دیکھیں میں لاور وہاں پہ بھی جاتا رہا ہوں ہائی کورٹ اعتصاب کورٹ نیب ایف آئی اے بطور پرائم نیسٹر سابق پرائم نیسٹر کی بات ہوگی بطور پرائم نیسٹر شباز صاحب ایف آئی اے کی عدالت میں پیش ہوگی رہے ہیں ابھی دوسری دارت میں بھی جا رہے ہیں جب تک ان کی زمانت مکمل کنفرام نہیں ہوئی یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ جو رول آف لاؤ ہے وہ سب کے لیے انتہائی میں یہ کہوں گا کہ اپشن ایسی ہے کہ جس سے کوئی بھی پیچھے نہیں آٹ سکتا اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کی والے سے پچھل ایک پروگرام میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ گرفتار ہو سکتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی بھی فرد ماورہ آئین نہیں ہے ماورہ کانون نہیں ہے یہ فردن فردن آپ ڈیفنشیٹ نہیں کر سکتے کہ فلان آرسٹ ہو سکتا ہے فلان نہیں ہو سکتا مینو عشیب صاحب کیا کئی ماہ ایک سال سے زائد جیل میں نہیں رہے ابھی کی بات ہے سر لیکن بعد یہ کہ آہ تارک بھائی بات یہ کہ آپ کو گرفتار جیل بھرو تحریک کی بات ہے یہ انہوں نے ایک کال دی ہے اور ابھی اس کا ریاکشن دیکھنے میں ملے گا ہمیں کہ ان کو پذیرائی کتنی ملتی ہے اپنے جو ان کے ورکرز ہیں ان کی طرف سے ان کا اپنا ایک معاملہ ہے لیکن ان کے جتنے لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس سارے کے سارے زمانتوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں زمانتوں کے لیے تگو دو کر رہے ہیں مہنگے وکیل کر رہے ہیں کہ ہماری زمانتیں ہوں اور ہم جیل نہ جائیں اچھا آپ کے لیے بھی ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کمران بھئی آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے آپ کا آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں جب بھی جیل بھرو تحریکیں چلتی رہی ہیں ملک میں تو لیڈرز نے اپنی زمانتیں واپس لی ہیں عدالتوں سے جہاں جہاں ان کے کیسز پینڈنگ تھے اور وہ جیل گئے ہیں اور جیل بھرو تحریک یہ نہیں ہوتی کہ آپ تو جیل نہ جائیں اور اپنے گھر کی حفاظت پہ آپ نے جناب ورکرز بھی آئے ہیں چلے صاحب کا پوئنٹ آگے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اس کو نہیں کہتا آپ کی حکومت ہے لیکن عمران خان کی جان کو کس سے کھتا ہے آپ نہ جائیں یہ جیل بھرو تحریک نہیں ہوتی اور باقی اگر یہاں اسلامباد میں کسی طرح کی کوئی اسسسنس کی میری ضرورت پڑی اور میں بالکل حاضر ہوں یہ ٹھیک آگے کہاں بھٹی صاحب آ جائیں گے سر پہ کفل ماند کے عمران خان کو جیل نہیں جانے دیں گے خود میں ابھی اس میں ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دم خم مجھے سر پوائنٹ آگے آپ کا میں آپ کے لیے بھی ایک سوال چھوڑے جانا ہوں جو علی بھائی کے لی چھوڑا تھا تاریخ بھائی کہ عمران خان کی جان کو آپ سے خطر ہے آپ کی حکومت سے کس سے خطر ہے یہ اس کا جواب دیجئے گا سوچ کے درہ